صحیح مسلم کی روایت اسی طرح حساب اور کتاب کیسے ہوں گا آئیے اس کی بارے میں دیکھتے ہیں ہر آدمی سے الگ الگ تنہا تنہا اللہ تعالیٰ حساب لینے والے ہیں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوں گا یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اسی طرح حساب و کتاب لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہر آدمی سے بغیر ترجمان بغیر ہجاب کے راست پرسنل ایک سے ایک بات کریں گا یہ بخاری کی روایت ہے اسی طرح حقوق اللہ ہمیں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائیں گا یہ جامع ترمیزی کی روایت ہے اللہ اپنے حق میں سب سے پہلے حساب نماز کا لیں گا تو ہمیں نماز کو خوب خائم کرنا چاہیے اور پھر حدیث میں آتا ہے حقوق العباد بندوں کے حق میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوں گا وہ خون ہوں گا خون کہ خون تو نہیں بہایا بلا وجہ کسی انسان تو حقوق اللہ ہمیں سب سے پہلے حساب نماز حقوق العباد میں سب سے پہلا حساب خون کے فیصلے اللہ تعالیٰ کریں گا اسی کے ساتھ جو ہے مرنے کے بعد اپنے پیچھے چھوڑی گئی نیکی یا برائی کبھی اللہ تعالیٰ باریکی سے جو حساب لیں گا اس کے بعد جو ہے عدل خائم کرنے کے لیے ایک دفعہ جانور کو بھی اللہ زندہ کریں گا ان میں بھی حساب کتاب کریں گا پھر وہ مر جائیں گے یہ مسند احمد کی روایت ہے اور تمام نعمتیں جو اللہ نے دی تھی حساب میں وہ شامل ہوں گی اللہ ان نعمتوں کو گنوائیں گا پوچھیں گا اور اس کا حساب لیں گا اور روایت میں آتا ہے کہ ہر نعمت کا سوال ہوں گا ہر مختلف میں دکان آنکھ ناکھ وغیرہ کا سوال ہوں گا اسی طرح عزت اہدہ دولت اور شہرت کا بھی سوال ہوں گا اللہ نے عزت دی تھی کیا استعمال کیا عزت دولت شہرت بیوی بچوں کی نعمت کا بھی سوال ہوں گا اسی طرح تندرستی یہاں تک تو اس نعمت کا بھی اللہ پوچھیں گا کیا استعمال کیا تھا ہر چیز جو نعمت ہے اس نعمت کو اللہ کا شکر کر کے استعمال کیجئے ان کو ضائع کبھی نہ کریں اسی طرح آسان حساب کیسا ہوں گا اور مشکل حساب کیسا ہوں گا آسان حساب کے تعلق سے آتا ہے جن لوگوں کے سیدھے ہاتھ میں نام عمال دیا جائیں گا سامنے سے دیا جائیں گا وہ ان لوگوں کا حساب آسان ہوں گا سورہ انشقاق سورہ نام چورہ سی آیت نام ساتھ سے لے کر نو میں اللہ نے معنی کیا سیدھے ہاتھ میں سامنے سے اور اللہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے جن لوگوں کے نام عمال الٹھے ہاتھ میں پیچھے سے دیے جائیں گے ان لوگوں کا حساب بہت سخت ہونے والا ہے سیدھے ہاتھ میں سامنے سے دیرنے والوں کا حساب اچھا ہوں گا آسان حساب پردے میں لیا جائیں گا اور گناہ بطلائے جائیں گے کہ یہ معاخضہ نہیں ہوں گا آسان حساب یہ کہ اللہ نیک لوگوں کو پردے میں حساب کریں گا سب کے سامنے نہیں کریں گا دھاک لیں گا ان کے گناہ نیک لوگوں اور یہ نیک لوگوں کی خصوصیت کیا آتی جن کو دھاک کر اللہ حساب لیں گا حدیث میں آتا ہے جو دنیا میں دوسروں کے عائب دھاک دیتے تھے ان کو بھی اللہ وہاں دھاک کر حساب لیں گا حالانکہ وہ گناہ بھی کیے ہوں گے لیکن اللہ ان کو چھوڑ دیں گا چھوڑ دیں گا چونکہ انہوں نے گناہ کیے تھے لیکن دنیا میں انہوں نے دوسروں کے گناہ نہیں اچھا لیتے تو اللہ آج کہیں گا تیرے گناہ بھی نہیں اچھالتا ہوں سامنے بھی حساب نہیں لیتا ہوں اور ساتھ تیرے کو معافی کرتا ہوں چونکہ اگر حساب لے لیا چھپا کر لیا لیکن سزا مل گئی تو پھر کیا فائدہ بھی چھپانے کا اللہ اتنا کرم کرنے والا ہے کس پر دنیا میں جو آج ہمارا معاملہ کیا ہے عبداللہ صاحب عبداللہ صاحب یہ گناہ یہ گناہ بچی نہیں سکی بیٹے نہیں سکی انہوں نے سکی فلان نے سکی یہ سب کے تعلق نہیں ہم مسئلہ کوئی معاملات کا نہیں پوچھ رہتے کہ شادی بھی ہا کرنا نہیں کرنا کیوں گنوایا نہیں میں کوئی لگا وہ کر رہے شروع کر دیا اگر یہاں خاموش ہو جاتے ہیں عبداللہ صاحب کا جو بات ہو رہی ہے ایسی کوئی معاملات کا تذکرہ نہیں ہونا جس کے بارے میں آگا کرنا ضرور نہیں ہے تو خاموش ہونا پھر کیا کرنا اچھا اللہ اچھے بہت اچھے انسان ہیں عبداللہ صاحب اگر کوئی عبداللہ صاحب کے معاملات کیسے ہو عبداللہ اگر واقعے معاملات میں غلط آدمی ہے تو بول سکتے آپ کیوں غلط ہے لیکن باقی کیوں خاموش کا کیوں بک بک کسی کے بارے کیوں مکھڑنے چھوڑ دو اور خاصت ہوتے جو گناہ ذاتی ہوتے ہیں کسی انسان کا سوہ کبھی نکالنا نہیں چاہی ذاتی گناہ جو انسان گھر میں کمرے میں کرتا ہے اگر معلوم بھی ہو تو خاموش نہیں ہے چونکہ اس کا تعلق لوگوں سے نہیں ہے اس کے ذات اور اس کے رفت کی ذات سے سمجھ رہے آپ ہوتے ہیں ایسے گناہ انسانوں میں جو انسان سامنے نہیں کرتا ہے ڈرتا ہے لیکن کر بیٹھتا ہے انسان ہے نا تو ان گناہوں کو تو کبھی مطلب ہے چونکہ اس کا تعلق انسانی معاشرے سے ہے ہی نہیں اس کے ذاتی گناہ ہے لیکن اچھالنا کتنا آسان ہے ہمارے پاس جب بھی اچھال دیتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں چھپ کر آڑ میں اب جب آڑ میں حساب لیں گا اور اگر جہنم جائے تو فائدہ کیا آڑ میں لیں گا تو اللہ ماخضہ تو حساب تو کریں گا پکڑ بھی کریں گا لیکن چھوڑ دیں گا کہیں گے تم دنیا میں چھپا دیتے چھپا لیا ہمیشہ جنت چلے گا ٹھیک ہے تو کتنی بڑی بات ہے آسان حساب پردے میں لیا جائیں گا گناہ بتلائے تو جائیں گے لیکن پکڑ نہیں ہوں گے اس گناہوں پر اور چھوڑ دیا جائیں گا اسی طرح جو ہے جس بندے سے اللہ تعالی آسان حساب لینا چاہیں گا اس سے اللہ تعالی سوال بھی کریں گا اور سبحان اللہ جواب بھی سکھلا دیں گا کہ یہ جواب دینا ہے اللہ سوال تو سب سے کرنے والا یہ بات ہے لیکن آسان حساب ان لوگوں کو ہوں گا جس سے سوال بھی اللہ اور جواب بھی اللہ تعالی دیں گا اس سے بڑی بات کیا کہ ایک وائی وائی ایک اگزام میں اورل ہو آپ کا اور سوال بھی ٹیچر کرے اور جواب بھی ٹیچر دے دے آپ کتنی بڑی بات ہے نا آسان حساب کی ایک مثال یہ ہے اللہ سوال بھی کریں گا بندے کو جواب بھی سکھلا دیں گا صحیح بخاری کے روایت ہیں اسی طرح جو ہے مشکل حساب کس کو کہتے ہیں آئیے سنیے تو جن لوگوں کے نام عمال الٹے ہاتھ میں پیچھے سے دیے جائیں گے ان لوگوں کا حساب بہت سخت ہونے والا ہے اس لیے کہ وہ گناہگار فاسق اور فاجر لوگ ہوں گے یا کافر اور منافق بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے مشکل حساب یہ ہوں گا کہ بندے سے پوچھا جائیں گا تم نے یہ کیوں کیا سب سے خطرنا چیز اور یہ پبلک میں پوچھا جائیں گا اس کو پردے میں نہیں لیں گا اللہ پوری انسانی انسان پوچھے کیوں کیا اب بندے کو پورا ریزن دینا پڑے گا کہ کیوں کیا تھا وہ بناہست یہ خطرناک حساب ہونا کیوں کیا اللہ خود پوچھیں گا نیک انسان کو سوال بھی بتائیں گا جواب بھی دے دیں گا اس کو پوچھیں گا کیوں کیا اور اسے جواب دینے تک چھوڑیں گا نہیں اللہ تعالی اسی طرح جو ہے کافر اور منافقوں کا حساب حساب کتاب ساری مخلوق کے سامنے ان کو زلیل کر کر کے لیا جائیں گا زلیل کر کر کے ساری مخلوق کے سامنے اسی طرح جو ہے بدلے کیسے لیے جائیں گے روز جو ہے محشر بدلے کیسے لیے جائیں گے خیامت کے روز حقوق کی ادائی کی نیکیوں سے کی جائیں گے حقوق کی ادائی نیکیوں سے بندوں کے جھاکے نا گالی دی تھی چغلی کی تھی جھڑ بولا تھا بہتان لگایا تھا اجزام لگایا تھا مال لے کے کھا گیا تھا نقصان پہنچایا تھا تکلیف دی تھی عیزہ دی تھی دوسروں کو وہ کی تھی مغبری کی تھی کیا کیا نہیں ہو سکتا گناہ جو انسانی خلاف ہاں تو پھر کیا ہوں گا بدلہ نیکیوں سے نیکیوں سے نیکیوں سے ٹرانزیکشن کے لیے میں نے کہا نا جو سکھ کا چلنے والا روز خیامت جو کرنسی ٹرانسفر ہوں گی صرف ایک ہے نیک عامال اور نیک عامال نہ تو اس کی گناہ اس کے سر پر دالے جائیں گے دونوں میں سے کوئی ایک چیز ٹھیک ہے تو آدھائیگی نیکیوں سے ہوں گی یاد رکھئے اسی طرح جو ہے میزان وہ ترازو کیسے لگیں گا اس کے بارے میں کچھ باتیں دیکھتے ہیں میزان جو ہے پر ایمان لانا ہمارے لئے واجب ہے بحقی کی روایت آپ نے فرمایا کہ میزان پر ایمان لانا ترازو اس روز لگیں گے میزان ترازو کہتے ہیں ہمارے لانا ہمارے لئے واجب ہے اسی طرح جو ہے حجت خائم کرنے کے لئے لوگوں کے عامال میزان میں تولے جائیں گے جن کی نیکی بھاری ہوں گی وہ کامیاب ہوں گے جن کے نیک عامال ہلکی ہوں گے وہ ناکام ہوں گے اس کی تفسیرات اللہ رب العزت نے سور قاری آیت نمبر 6 سے لے کر 11 میں دی جن کے میزان بھاری ہوں گے مطلب سیدھے ہاتھ کے پلڈے بھاری ہوں گے ان کے ساتھ معاملہ درست ہوں گا اور اگر پلڈے ہلکی ہوں گے تو ان سے پکڑوں گی صرف ایک نیکی زادہ ہونے کی بنیاد پر مغفرت ہو جائیں گی اور صرف ایک نیکی کم ہونے سے انسان جہنم میں بھی جائیں گے میزان جب خائم ہوں گے اگر پلڈے میں مثال کے طور پر سو ادھر رکھے ہوئے ہیں نیکیاں اور نیننوں گناہ ہیں تو یہ پلڈہ سیدھا بھاری ہو جائیں گا لیکن اگر ایک گناہ بھی زیادہ لکھنا نیکیوں سے تو الٹھا پلڈہ جھک جائیں گا اس لئے میں نے کہا تھا اس سے پہلے کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے کبھی مت چھوڑنا پتہ نہیں وہی آخر آکے گر جائے اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرنا پتہ چلا وہی وزنی بن گیا اس روز ایک نیکی اور جن کے برابر ہو جائیں گے نیکی اور گناہ تو مقام آراف پر رہیں گے سورہ آراف پوری تفصیلات پڑھ لیے ایک بیچ والا مقام جو ادھر ہوں گا نہیں لیکن وہ دونوں کو دیکھتے رہیں گے ادھر والوں کو بھی دیکھیں گے ادھر والوں کو بھی دیکھیں گے اور دعا کرتے رہیں گے اللہ کو سیدھی ہاتھ والوں میں دالنا الٹھی ہاتھ والوں میں دالنا وہ مقام آراف لیکن مقام آراف تیمپریری فیز ہمیشہ نہیں رہیں گا اور مخاب میں آراف والوں کے تعلق سے یہ بات قرآنی مقال میں قرآن کی بات چیز سے سمجھ میں آتی ہے انشاءاللہ وہ بھی سب کے سب جنت میں جائیں گے کیونکہ اللہ فضل کر دیں گا تھوڑا سا اور پلڈے کو چکا دیں گا سمجھ رہے ہیں تو بہر ایال آراف میں ٹھہریں گے اسی طرح